بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں آپ کے پاس نئے ریسی پی کے ساتھ آئی ہوں وہ بہت ڈیفرنٹ ہے عام طور پر یہ سبزی استعمال ہوتی ہے سیلنڈ میں اور یہاں پر پیکلز ویرہ میں لیکن میں اس کو گوشت کے ساتھ بناوں گی آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو بہت اچھی لگے گی چلتے ہیں انگیڈینٹس کی طرف سب سے پہلے ہم نے ایک کلو چکندر لیا ہے پتوں کے ساتھ آدھا کلو گوشت لیا ہے یہ مٹن ہے آپ اس میں بیفری یوز کر سکتے ہیں دو ٹی سپون ادر گلسن کا پیسٹ ہے ایک پیالی دہی ہے دو ادر پیاز ہیں درمیانے سائز کے اور چار ٹی مارٹر ہیں اور سپائسز میں ہاف ٹی سپون حلدی ہے ایک ٹی سپون گرم مسالیا کا پاوڈر ہے اور ڈیر چمچ ونڈا ہاپ نمک ہے اور ڈیر چمچ ہی پی سیوی لال مچ ہے چلتے ہیں کوکنگ کی طرف شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ایک کپ آئل ڈالیں گے اور ہم اس کے اندر تھوڑا سا آئل گرم ہو جائے تو ہم اس میں پیاز ڈالتے ہیں پیاز ڈال کر اس کو ہلائیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیاز ڈال براؤن ہو گئے اس کو ڈاگ براؤن نہیں کرنا اس کو اتنا ہی کافی ہے تو آپ لئے ہم کن کریں گے اور ہم اس پر ادھیر لسم کا پیس کریں گے کے ساتھ اس میں دیکھا گوشت سے پرائے کریں گے ہم اس میں رائے کریں گے جد کے کلر چینج کریں گے اور اس میں ہم کریں گے چماتر ڈالیں گے اور دہی اس کے ساتھ ہی ہم حلدی میرچ اور نمک یہ ہم اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے کیونکہ ظاہر ہے گوش کو گلنا ہے تو ہم اس نے پاؤں ہی ڈال کی اس کو خوش دیت کے لئے تقریبن تقریبن 15-20 منٹ کے لئے چھوڑیں گے اس کے بعد دیکھئے کلر اس کا تھوڑا سا فلم بشک بھڑھا دیں درمیانی آنچ مطلب اتنا رہا دیں کہ درمیانی آنچ مطلب اس کو اتھر سا مکس کرنے کے بعد اب ہم اس پہ ایک کلاس پانی ڈال کے ہم اس کو تقریبن 20 منٹ تک ہلکی آج پہ پکنے چھوڑیں گے اب یہ دیکھیں کہ کافی زیادہ پانی سوک چکا ہوئے اور گوشت یعنی میں نے 20 منٹ بار اس کو کھول کے چیک کیا ہے یعنی کہ ابھی ہاف کھک ہوا ہے اور ہاف کھک ہم کریں گے سبزی کے ساتھ کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں یہ سبزی آم سبزیوں کے نزبت کافی سخت ہوتی ہے اور اس کو گلنے میں بھی ٹائم لگتا ہے باقی جو گوشت میں کمی ہے وہ اس سبزی کے ساتھ ہی گلن پکے گا تو یہ پھر ایک ساتھ ہی دونوں گل جائیں گے اب ہم اس پہ چکندر ڈالتے ہیں اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اور ہم اس کو اب تقریباً آدھا گھنٹہ ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے کہ یہ جو چکندر ہے اور اپنا پانی چھوڑے گا اور یہ اس ہی منگل جائیں گے اس میں مزید پانی ڈالنے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اور میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں یہ کھانا بلکل اسی طرح سے ککر میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اس میں بس یہ ہی ہے کہ آپ نے گوشت کے ساتھ ہی اس میں چکندر ڈالنے کے بعد بیس منٹ کا پریشر دینا ہے اور اس کے بعد جس طرح سے ابھی ہم بعد میں اس کو بھونیں گے تو آپ پریشر دینے کے بعد اس کھانا کو بھون سکتے ہیں بس یہ کہ اس وہ جلدی کھانا پک جائے گا اور اس میں کم از کم آپ کو ایک گھنٹہ لگے گا اب ہم اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کیلئے یا بیس منٹ کیلئے چیک کریں گے بیس منٹ بعد تو یہ اس کی آپ کو پر نیشن دکھائیں گے آنچ ہم نے اس کی کم رکھنی ہے تاکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کر جائے آدھے گھنٹے بعد میں نے اس کو چیک کیا ہے اور آپ دیکھ لیں بلکل ہر چیز کر رہی ہے اور اس کو اب یہ بھون رہا ہے بھوننے کے ساتھ اس میں درہ مسالہ ایک کرنا ہے اور میں نے اس کو چیک کیا ہے یہ پڑا نمک تھوڑا سا کام لگا ہے بھونو بھی ہم ابھی تھوڑا سا نمک اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بلکل سوگیا ہوا ہے اور مسالہ اور آئل اور آئل آئل یہ بھون چاولوں کے ساتھ بہت اچھا رکھتا ہے روڑکی کے ساتھ بھی آپ کھا ساتے لیکن اس کا ڈبل ٹیسٹ آپ کو چاولوں کے ساتھ ہی آئے گا اب ہم اس کو ڈیش آؤ رکھتے ہیں اب ہم اس کو ڈیش آؤ رکھتے ہیں اب ہم اس کو ڈیش آؤ رکھتے ہیں مجھے امید ہے یہ آپ کو ضرور پسند آئے گا مگر ٹرائے کرنا مست ہے اگر آپ کو یہ پسند آئے تو مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں بہت دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی